بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی بات پروگرام کے ساتھ تابقہ میدوان فاخر ملک خاضر خدمت ہے پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنا تو انیس سو اٹالیس میں بھارتی دانشوروں کی یہ پیشین گوئی آئی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا ہر سال سال گزرتے گئے اور ان کی یہ پیشین گوئیاں چلتی رہیں اب تعدہ ترین پیشین گوئی ایک امریکی اور تین بھارتی دانشوروں نے کی ہے کہ آنے والے سات سال کے بعد پاکستان ٹوٹ جائے گا ایک دانشور کا کہنا ہے کہ بیس سو تیس میں ٹوٹ جائے گا اور دوسرے کا کہنا ہے کہ بیس سو تیس میں ٹوٹ جائے گا خاکم بدن پاکستان تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ جو دانشور کر رہے ہیں پیشین گوئیاں ان کا ملک ٹوٹ جائے گا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ دوسروں کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گا اور پاکستان قائم و دائم رہے گا زندہ رہے گا اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے مورخ جناب محمد اسلم ڈوکر صاحب سے کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں ناومیدی پھیلائی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ میرے دل میں حامد محیر صاحب کی بہت قدر ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ میرے محترم استاد وارث محیر صاحب کے بیٹے ہیں اور میں اس لیے بھی ان کی عزت کرتا ہوں کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور بہت کتابیں پڑھتے ہیں اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ان کی گفتگو میں پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی صورت ہوتی ہے لیکن یہ چیز جو انہوں نے کوٹ کی ہے اور جس طرح سے ایک خبر بنانے کے لیے کی ہے یہ ایک سنسریشن پیدا کرنے کے لیے کی ہے تو مجھے اس پہ تھوڑا سا دکھ ہوا ہے کیونکہ بھارت میں تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے بھارت میں تو یہ ہے کہ ابھی وہ انہوں نے کہا جی دور تینک ٹینک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو سو تیس میں ٹوٹ جائے گا وہ تو نہرو جو ہے جب بیس سو تیس میں ٹوٹ جائے گا اور یہ نہرو نے جب یہ پندرہ جون کو انیس سو سنتالیس کو کانگرس سے اپروف کروایا یہ تین جون کا پارٹیشن کا منصوبہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ بالکل ایک عارضی سسٹم ہے یہ نہیں چلے گا تو دو ملک دنیا میں جو ہیں وہ پاکستان کے متعلق ہمیشہ پرڈیکشنز کرتے رہے ہیں اور کہتے خواہشات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا ایک تو اس میں انڈیا ہے دوسرا اس میں امریکہ ہے اچھا انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا تو ظاہرہ کوششیں بھی کرتا ہے انڈیا نے تو بڑی کوششیں بھی کی کہ پاکستان کا وجود نہ رہے اور یہ ہم کہتے ہیں یہ جو ایک بلکل اگر تلہ سادش کیس خود ان سوچے سے چیز آگئی ہے کہ بلکل سادشیں ہوئی ہیں اس کے بعد لوگوں میں نفرت پھیلائی گئی ہے چیزیں بہت کام ہوا ہے بنگال میں انڈیا نے بہت کام کیا لیکن کیا ہوا جب بنگلہ دش بن گیا تو انڈرا گاندی جو ہے کیا اس نے اس کو لیا کا حساب رہا لیا میں نے بہرہ بنگال میں پھینک دیا دفنگ کر دیا پھینک دیا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اس نے اس کو بنگال کا انڈیا کے ساتھ شامل نہیں کیا کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ تھا اور بہت ہی بڑا خطرہ تھا کہ اگر فرض کریں کہ جو اسٹرم بنگال ہے وہ اسٹرم بنگال کے ساتھ مل جاتا بنگال یونائٹ ہو جاتا تو بنگال ایک بہت بڑا ایک ایسا فساد پیدا ہو سکتا تھا جو شہد انیئن گورنمنٹ کے لیے کابو کرنا مشکل ہوتا یہ مونمون سنگھ نے چند سال پہلے جب ان کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ جو نکسل باڑی تحریک ہے جو اس وقت ان علاقوں میں چل رہی ہے یہ سب سے بڑا خطرہ آیا ہے انڈیا کی ایک کے لیے میں یہ چاہتا ہوں امانداری سے میں سمائی تو انڈیا کو قائم رہنا چاہیے اگر انڈیا قائم نہیں رہتا تو پاکستان پر بہت بورے اثرات ہوں گے پاکستان کو قائم رہنا چاہیے میں انڈیا کے مفاد کی بات کروں انڈیا کے بہت سے دانشویر اس بات کو مانتے ہیں فرض کریں کہ اگر آپ پاکستان کو کسی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جسے پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ آ جائے گا وہ جو کچھ بھی ہے پھر آپ کو یہ سارا کچھ فیس کرنا ہے اب تو ہم نے روکا ہوا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ان کا ایک معاملہ نہیں ہوتا تو وہ ایک تو آپ کا مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اتزاد حسن صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ یہ جو خطہ ہے جو پاکستان کا موجودہ پاکستان کا خطہ ہے یہ جو پانچ ہزار کی نون تاریخ ہے اس میں صرف چار سو سال ساڑھے چار سو سال جو ہے یہ ایک یونائٹڈ انڈیا کا حصہ رہا ہے موریہ حکومت میں پھر آپ یہ دیکھ لیں مغلوں نے اس کو کیا اسلامی سلطن کی تو کچھ چار ساڑھے چار سو سال کا ایریہ ہے جس میں آپ کہہ یہ ایک انڈیپینڈڈ علاقہ ہے جگرافیہی طور پر اس کی بلکل ایک لیدہ پہچان ہے آپ یہ دیکھیں یہاں سے دریائے جو شروع کرتے ہیں اپنا آغاز گنگار جمنا اور دریائے سندھ تو یہ بہت کم پچاس میل کا فاصلہ ہے لیکن یہ دونوں بلکل مختلف سمتوں میں بہہ رہے ہیں یہ مختلف سمتوں میں ان کے مزاج مختلف ہیں ان کی چیزیں مختلف ان کا معاملہ مختلف ہے ایک اتزاز ہم دیرہا ہے کناروں پہ رہنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دریاج جو ہے نا یہ تو یہ تو بہر ہے نا ویسٹ کی طرف وہ اس کی طرف جا رہے ہیں مثلا وہ اس کی طرف جاتے ہیں پورا انڈیا کور کرتے ہیں پھر بنگال میں جاتے ہیں پھر میں اس کی گنگا جمنا کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ دوسری یہ بلکل دوسری طرف بہر ہیں حالانکہ یہ جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں وہ صرف چالیس پچاس کلومیٹر میل کا ایک اس میں فاصلہ ہے لیکن یہ بلکل مختلف تہذیب ہے ان کی مختلف ایک معاملہ ہے اور یہ ہمیشہ یہ خطہ جو پاکستان یہ لگا رہا ہے پاکستان میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے نا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنے گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ ایک اقلی بات کر رہا ہوں ایک تاریخی بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکیوں کی بات کرتا ہوں امریکی جو ہیں لارسزائرنگ نے کہا پاکستان ٹوٹ جائے گا اس کے بعد سٹیفن کون صاحب کہتا رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ پرڈکشنز بے شمار دفعوں نے کی اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں ٹوٹتا اس نے کہا یہ کہ جو چھوٹے جگہوں پر رہنے والے لوگوں میں ریزلینس بہت ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ نکسن کی کتاب پڑھ لیں سنجر کی پڑھ لیں یہ میں ایٹیز کی بات کر رہا ہوں سب لوگوں نے کہا کسی نے یہ پرڈکٹ نہیں کیا اب سوڑی اینڈ ٹوٹ جائے گا سوڑی اینڈ ٹوٹ گیا کسی نے پرڈکٹ نہیں کیا بڑا تھا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو اس وقت نفرت ہے انڈیا میں جو ایک معاملہ ہے انڈیا کو تھوڑا سا زیادہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو سٹیول رکھنا زیادہ مشکل ہے زیادہ معاملہ ہے رینر مودی کے بعد کیا ہوگا یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ قائم رہ سکے گا کیا قائم نہیں رہ سکے گا میرے حال اس کا مسئلہ ہے لیکن یہ ایسی بات ہے جو میں حامد میر صاحب سے مجھے گلہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نہیں کہتے اب بھی آپ دے ہاتھوں میں چلے جائیں چھوٹے علاقے میں چلے جائیں ایک دن مسلمان فوج جو ہے نئی دیلیوے قلعہ پرچم لہرائے گی ٹھیک اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اور ہمارے مول بھی کہتے ہیں امریکہ تباہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اب ان کو کبھی کو سیریس نہیں لیتا تو میں میر صاحب بڑے ایک بڑے اللہ پائے کہ ہمارے جنرلسٹ ہیں اور ما شاء اللہ دانشور ہیں انہیں اس طرح کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں سوچیں چاہیے پھر ایک انہوں نے جو میر صاحب نے کہا جو میر صاحب نے اکرائی دی اس میں جو تھوڑا سا ان کو انڈورس کیا انہوں نے کہا جی ایک توائین دوسرا جو ہے وہ قانون اور کی بالا دستی اور قانون یہ نہیں ہوگا تو یہ ملک جو ہے میں اس کے اچھے حالات یہ تو اپنی جگہ ہے یہ لیکن میں اس وقت میں اسی میں ایک بات کروں گا ایسا نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان سے آپ شروع ہو جائیں پاکستان جیسی جمہوری ہے تو آپ کو ازادی صحفت کہیں نہیں ملتی یہاں جتنے بھی برے حالات ہیں اس طرح سے ناریگولر الیکشنز ہو رہے ہیں ناریگولر جس طرح سے ہمارے یہ چینکر پرسن پاکستان کے خلاف فوج کے خلاف تو نہیں بول سکتے ابھی ایران میں ایک جو مسئلہ بنا کہ وہ ایک بچی کا مسئلہ بنا تو کتنا سٹیٹ نے اپنا جو ایک پاور شو کی اور چیزیں کی میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں تک تو میں بات ماننے کیلئے تیار ہوں کہ جس طرف ہم چل رہے ہیں حالات خراب ہوں گے چیزیں خراب ہوں گے لیکن آپ اگر یہی کہتیں گے یہ ملکی قائم نہیں رہے گا تو میں یہاں پر اختلاف کرتا ہوں اور بڑے شدید اختلاف کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال کے مطابق دنیا میں بہت سے ملک ہیں یہاں پر نا کانسٹیوشن ہے نا لائنڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہاں حالات خراب ہیں حالات اچھے نہیں ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ ملک اسٹیبلش نہیں ہے وہ ملک قائم نہیں ہے بس نہ آپ امریکہ میں چلے جائیں یہ اس کے نیو جوک میں ہی چلے جائیں جو اس کے برانکس کا علاقہ ہے تو وہاں تو آپ آپ کو مشروع دیتے ہیں کہ جی آپ رات کے وقت نکلیں نہیں اب نکلیں تو بیس ڈالر لے کے نکلیں کیونکہ اگر آپ کوئی مانگے تو اس کو دے دیں ورنہ چھوڑی مار دے گا آپ کو اور کس طرح سے وہاں لائنڈ آرڈ کی صورتح ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ امریکہ ٹوٹ جائے گا ابھی امریکہ جو ہے وہ ڈیفائل کر رہا ہے اس کے خطرہ ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ نہیں کر رہا ہے کہ امریکہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ جب ہم ایک قوالی ہو رہی ہے امریکہ میں ہو رہی ہے ایک دان اس کی ایک بجری ہے یعنی انڈیا میں بجری ہے تو خدا کے پاس سے ہمارے جو بڑے یہ مطمئن دانشتوں ہیں ڈاکٹر میں آپ کو یہاں تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہتا ہوں یکم جون بیس سو بائیس کو تحریکہ انصاف کے چیئر بین امران خان نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلے درست نہ کیے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے بعد پانچ مئی کو اس سال بیس سو تہیس کو انہوں نے کہا کہ آئین ٹوٹ گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو آئین ختم ہو جائے گا اور پاکستان ٹوٹ جائے گا اب امریکہ سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارک سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ کوئی 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 انسیڈنس تو نہیں ہے کہ یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی والی بات ہے کہ مطلب مجھے نہیں دیں گے نہیں بچے گا جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر انہیں دے دیں گے تو پاکستان نہیں بائی سکتا وغیرنا یہ دیکھیں یہ سیاست دانوں والی بات نہیں ہے امران خان صاحب تو ایک ہوپ رہے ہیں اور انہیں ہوپ دینی شاہی ہے اسی طرح سے ان کے مخالفین مطلب میں کہتا ہوں سیاست ہونی شاہی ہے اور سیاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو اے ڈائی والی صورتحال نہیں ہوتے جی او اور جی نے دو والی صورتحال ہوتی ہے اس میں ایک ایک آپ لے کے جاتے ہیں چیزوں کو لے کے جاتے ہیں اگر آپ یہ ہے کہ آپ اس میں چلے جائیں گے کہ نہیں آپ مطلب مر جانا ہے اور آج جمہوری اقتدار نہیں ملتا تو کچھ نہیں ملتا تخت یا تختہ تو یہ جمہوریت نہیں ہے اور پھر میں ایک اور تھوڑی سی بات کروں گا ہمارے ہاں دانشفر چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں آپ میں بھی کرتا ہوں محالفت ڈیکٹریٹرشپ کی میں بھی مارشلہ کی محالفت کرتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں مارشلہ لگا مارشلہ سے جمہوریت نکلتی رہی ہے اور جمہوریت سے مارشلہ نکلتا رہا ہے مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک زمانے میں آکے سیاستدان جو ہیں وہ ڈائیلوگز نہیں کرتے اپنے مسائل حل نہیں کرتے وہ دوسرے اداروں کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن جو ہمارے ہاں ڈیکٹریٹر آتے ہیں وہ بھی ایک پہنچتے نہیں عوام کی جو ضروری ہے وہ ضروری ہے پر آلٹی میللی آپ ایک دفعہ پھر ڈیموکریسی میں چلے جاتے ہیں تو جس طرح سے ڈیکٹریٹرشپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہمارے ہاں نہیں ہے وہ بلوگ یہاں ڈیکٹریٹرشپ کا معاملہ نہیں بھی ہے یا ون پارٹی کی حکومت ہے وہاں بھی جو پابندی ہیں وہ کچھ اور زیادہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ آزادی ہے اور میں بلکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ ایشیا کی بات کریں تو میڈیٹیٹن سی تک آپ کو کوئی پاکستان ملک ایسا نہ دیں گے پاکستان جیسی آزادی یہاں تو جھوٹ بولنے کی آزادی ہے یہاں تو آپ جھوٹ بولنے کی آزادی مانگ رہے ہیں دنیا میں جھوٹ بولنے کی آزادی کو نہیں مانگتا ناظرین ابھی آپ ڈاکٹر اسلام ڈوگر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک امید دی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ مادی میں پاکستان میں فرقہ واریت، لسانیت، صوبائیت اور دیگر فتنوں نے سر اٹھایا اور اب ایک نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں حقیقی آزادی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے خدا جانے یہ حقیقی آزادی کیا ہے اور کیا نہیں ہے لیکن ہمیں سب کو مل کر یہ سوچنا چاہیے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اگر پاکستان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو ہم بھی کہیں نہیں ہیں اور یہ جو ساری گفتگوے ہیں یہ بھی کہیں نہیں ہیں اس لیے پاکستان کے وجود کو قائم و دائم رہنا چاہیے ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے ہنم یہی امید کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں جتنے دانشور ہیں وہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کو امید دلائیں گے جیسے ڈاکشا بھی بات کر رہے تھے میں بھی یہ ارض کر رہا تھا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنایا ہے قائم رہے گا اگرچہ انیس سو اکتر میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کے وجود کو ہی خطرہ لاحق ہو گیا لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کتنی جمہوریتیں آئیں کتنی ڈکٹیٹرشپ آئیں کتنے مشکل حالات آئیں لیکن پاکستان قائم و دائم رہا اور اس کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان قائم و دائم رہے گا اور اس کے جو مخالف ہیں جو اس کے وجود کو مٹانے کے در پہ ہیں انشاءاللہ وہ مٹ جائیں گے لیکن پاکستان دن در رہے گا اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے ناظرین کل دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے شکریہ اللہ حافظ